جب کوئی وہم کرتا ہے تو آپ نے اس کے وہم کو سپورٹ نہیں کرنا مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جائیں گا تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہاں تو ٹھیک ہو جائیں گا آپ نے ہمیشہ یہ کہنا ہے میں نے نہیں پہتا ہوں کل کل مکل ٹھیک اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی آج میں جا رہا ہوں فلائٹ پہ جا ٹھیک پہنچ جائے گا آپ کہتے ہیں یار میں نے کی پتہ میں کوئی ایران آٹیکل انجینئر ہوں مطلب ہے یہ جو تسلیہ دینے کا کام ہے یہ آپ نہ کریں کیونکہ اس سے وہم بڑھتا ہے بعد میں واپس پلٹ کے وہم زیادہ آتا ہے جتنا آپ تسلیہ دیں گے اتنا وہم زیادہ آتا ہے اور وہم دنیا کا بہت بڑا نقصاندے کام ہے تمام جو ائر لائنز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہم ہے کہ لوگ ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں فلائٹ ٹھیک ٹیمٹے آ رہی ہے اصل میں وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بڑا جاز ڈگا تھے نہیں ہلا مجھے بتائیے کہ سب حالانکہ آپ گوگل پہ لکھیں کہ فلان فلائٹ فلان جگہ سے چلی ہے اور فلان جگہ پہنچنی ہے تو وہ اس وقت اس کی صورتحال کے آئے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں بے یقینی ہو یا جن چیزوں کے بارے میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جن چیزوں کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ان کو گریس فلی ایکسپٹ کر لیں there is no way to know ahead of time کہ جہاں دگے گا کہ نہیں دگے گا لہذا اس بات پہ اپنی انرجی ضائع مت کریں گریس فلی چیزوں کو قبول کرنا سیکھیں اگر کوئی نتیجہ آنے والا ہے اور آپ کو بہت اس کی لگی ہوئی ہے کہ کیا نتیجہ آئے گا کتنے پرسنٹ نمبر آئیں گے یہی وہ نشانی ہے جو کہ قبل از وقت پریشانی خریدنے والی باتیں ہیں لہذا آپ کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ مجھے وقت سے پہلے پتا چلے تو میں گریس فلی اس کمزوری کو اس لاعلمی کو کہ مجھے وقت سے پہلے علم نہیں ہوتا میرے معاملات کا مجھے وقت سے پہلے نہیں علم ہوتا کہ میرے معاملات کا کیا بنے گا تو بہترین طریقہ ہے کہ میں گریس فلی اس چیز کو تسلیم کرلوں کہ مجھے نہیں پتا اور اس چیز کی بچینی لینا چھوڑ دوں تو آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جائے گی ایک فکرہ ہے جو آپ اپنے ذہن میں دہراتے ہیں اور یہ فکرہ جتنی دفعہ آپ دہرائیں گے اتنا ہی آپ بہم وسوسے سے دور ہو جائیں گے اور وہ فکرہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو میں وقت سے پہلے جان لوں کہ جس چیز کے بارے میں پریشان ہوں وہ ہوگی کہ نہیں لہٰذا میرے لیے اس کو ابھی سٹیٹس کو میں قبول کرنا مناسب ہے اور جب آپ یہ بار بار فکرہ دھورائیں گے اور آپ تیزی سے آپ کے کیونکہ جب آپ کوئی چیز رٹا لگا لیتے ہیں تو اس کی منٹل سپیڈ تیز ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے دو سو الفاظ ہیں جن کو رٹا لگایا ہے تو وہ الفاظ نارملی بولنے میں اگر دو منٹ لگتے ہیں تو جب آپ ان کو رٹا لگا لیں گے دماغی طور پر تو وہ دو سو الفاظ آپ ٹونٹی سیکنڈ میں آپ کے ذہن میں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے کیونکہ ہمارے دماغ میں جو پیغمات کی ترسیل ہے اس کی رفتار کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ہمارے دماغ میں خیالات ایک لاکھ چھہسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے موف کرتے ہیں وہم اور بسفسہ تو ایک بیماری ہے نا لیکن کسی بارے میں تحفظات ہونے میں کوئی حرج نہیں تشویش ہونے میں کیرفل ہونے میں پروز اینڈ کونز دیکھنے میں اس کے لیے کئی ٹرمز ہیں ایڈ دی سیم ٹائم وہ اچیورز ہوتے ہیں جو کہ وہمی ہوتے ہیں وہ اچیورز ہوتے ہیں جو کہ انڈر سٹریس ہوتے ہیں ٹینشنوں میں گھرے ہوتے ہیں وہ بھی اچیور ہوتے ہیں اور اچیور ہونے کے اکثر جو منفی اثرات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے لیکن نارملی جو اچیور ہوں گے اگر کوئی اچیور ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی کر رہا ہے تو فطری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایز ایس سائیڈ افیکٹ اس کی سٹریس بھی بڑھتی جاری ہوتی ہے اور اس کو سٹریس منجمنٹ سیکھنی ہوگی اچیبمنٹ نہیں چھوڑنا سٹریس منجمنٹ سیکھنے اور اگر کوئی وہمی ہو گیا ہے اچیور ہوتے ہوتے تو اچیبمنٹ نہیں چھوڑنا وہم کو چھوڑنا ہے جہاز جو ہے بیرہ اوکیانوس پہ اڑڑا ہے پینتیسزار فٹ کی بلندی پہ اور وہ ہوا کے دوش پہ صحیح اڑڑا ہے کہ غلط اڑڑا ہے ہزاروں میل دور بیٹھے آپ اس بارے میں کر کچھ نہیں سکتے اور آپ کو ٹینشن ہوگی سپیشلی اگر آپ کی بیوی اس جہاز میں ہے دیکھیں شک جو ہے وہ احتیاط کا دوسرا نام ہے اگر کوئی بندہ آپ کو کہیں ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایک رستہ بتا دیں اور آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈاکو ٹائپ آدمی ہے تو آپ اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو شک فائدے کی حد تک جب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو وہمی بنا دے وسوسوں میں بھیج دے تو کانٹر پرڈکٹیو ہو جائے گا کچھ لوگ معاشرے میں رہتے ہیں جو ریڈ زون میں رہتے ہیں اچیور زون میں رہتے ہیں وہ ٹھونگے بھی بہت مارتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک وہ لوگ ہے جو گرین زون میں رہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور بڑی سادہ سی زندگی گزارتے ہیں پر خوش رہتے ہیں تو ان کی چوئیس ہے